ایپیسوڈ نمبر ٹین ماسی عالم گیرہوس میں ہانیہ کے مہک کے روب میں ابتدائی دن اچھے گزرے تھے وہ مہک کی ہدایت کے مطابق گھر کے سب یہ افراد کے ساتھ پیش آ رہی تھی اس کی اچھے رویے کی وجہ سے وہ مہک کے روب میں وجہہت کے دل میں بھی جگہ کرنے لگی تھی اسے جب بھی موقع ملتا وہ جہاں سے لندن جانے کے بار میں سوال کرتی تھی دن بزر سے جا رہے تھے وجہہت کا لندن جانے کے مطلق ابھی کوئی رہادہ نہیں تھا ایک روز ریسٹورنٹ سے گھر واپس آتے ہوئے اس کے موبائل پر بار بار امیر کی کال آنے لگی تھی اس نے وجہہت کے در کے باعث جان بوجھ کے موبائل گرا کر توڑ دیا جبکہ امیر کا مقصد پہلے ہی سے وجہہت کو اس کی طرف سے باقی کر دینا تھا تاکہ اس کا راستہ صاف ہو سکے دن گزرتے جا رہے تھے جب ایک دن اسے اپنے امید سے ہونے کی مطلق معلوم ہوا کہ مزید اسے جھوٹ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو وہ اسے ڈرا دھمگا دیتی کہ اگر حقیقت سامنے آئی تو سب سے پہلے وہی دھوکے باز کے جرم میں فسے گی باز کات اسے صدرہ ملنے آتی تو اسی ڈر میں رہتی کہ کہیں وہ پہچان نہ لے کیوں وہ ان کی بیٹی نہیں مہک بیٹی نہیں ہے حالانکہ تھی تو وہ بھی صدرہ ہی کی بیٹی وہ امہ نفیصہ کے لیے بھی فکر مند تھی مہک نے اسے وعدہ کیا تھا کہ امہ کا علاج کروائے گی لیکن چند دن بعد وہ اور امیر اس سے امہ کے علاج کے بہانے پیسے بٹوڑنے لگے اسے بتاتے کہ امہ کی طبیعت بہت نازک ہے اپریشن کرنا ہوگا یہاں تک کہ ایک روز اس نے سباہد بیگم کے لوکر میں اسے گاؤں والی زمین کے پیپرس نکال کر امیر کے حوالے کر دیئے اسی ملاقات کے دوران امیر نے اسے موبائل پر امہ کی ویڈیو بھی دکھا دی تاکہ ان کا حال جان سکے وجہت کا کریڈٹ کارڈ حاصل کر لینے کے بعد اس نے بے دریگ استعمال کرنے کی وجہ سے وہ سباہد بیگم کی نظروں میں ناپس اندیدہ ہونے لگی تھی وہ اکثر دروازے کی اوٹ سے مہک کے نام پر اپنے لئے سباہد بیگم کی نرازگی سنتی تھی تو بہت پریشان ہو جاتی تھی مگر وہ سچ پہ نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ اسے امہ کے حوالے سے دھنکی دی ہوئی تھی پھر اس کے بعد کاروباری مسائل پیدا ہونے لگے وجہت کو اس مقصد کے لئے لندن جانا پڑا وہ جانے سے پہلے ایک دن اس کے ساتھ گزار کر جا رہا تھا ہانیہ کے لئے اور الودائی لمحات بہت عذیتناک تھے مگر کیوں کیا وہ بھی وجہت سے محبت کرنے لگی تھی احبت و خیر ہوئی ہی تھی مگر کسی اور وقت اور کسی اور جگہ اور قیفیت میں وجہت لندن جا چکا تھا مصرفت کے بائیس آئینیہ سے بہت کم بات چیت ہو رہی تھی تھباحت بیگم اسے نراز کی کے باوجود بھی اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی ہانیہ جانتی تھی ایک دن اسے یہاں سے چلے جانے وہ اس گھر کے افراد کو بہت یاد کرے گی بل آخر وہ دن بھی آ گیا جب وہ ماں بن چکی تھی وہ اس وقت نیم بھی ہوش حالت میں تھی کمرے میں نفوس کی موجودی کا علم تو تھا ہی مگر کچھ کہنے کی سکت نہ تھی اس نے نیم بھی ہوشی میں ہی اپنے ساتھ لگے بچے کا لمس محسوس کیا تھا اس وقت شمس کی دل کی بیماری کے مطلق بھی بلکل انجان تھی ہانیہ کی حالت بھی ایک دو دن بعد جب کچھ صدھار آیا تو اس نے شدہ سے وجہت کی کمی محسوس کی تھی وہ اسے اس وقت اپنے پاس چاہتی تھی مگر وہ اس سے سہرت پار دور تھا ہانیہ اس وقت اس بات سے انجان تھی کہ وجہت دیوڈ کے خلاف کاروباری کیس ہار چکے ہیں اس نے محق سے بھی ہی کہا تھا کہ وجہت وہاں سب سنبھال لے گا محق اور مہر نے اب اگلے منصوبے پر عمل کرنا کا فیصلہ کیا تھا یعنی محق اپنی جگہ گھر میں واپس لے لے کیونکہ اس کی نظر میں کاروباری مسائل بھی حال ہو گیا تھا اب وہ فلائٹ میں بھی سفر کر سکتی تھی تو وہ اپنی ہیرون بننے کے خواب کو مکمل کر سکتی تھی محق نے ہانیہ کو کال کر کر ایک جگہ بلائیا پھر خود اس کی جگہ گھر آ گئی ہانیہ محر کے ساتھ اس اولڈ ہاؤس بھی دیا گیا یہاں امہ کو رکھا تھا تاکہ ان سے مل سکے محق اپنی جگہ گھر واپس آ چکی تھی اب وہ بس وجہت کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی لیکن حالات اس کی سوچ کے مطابق نہیں چلے تھے سباحت بیگم اور ادینیا کی باتوں سے وہ جان چکی تھی کہ وجہت کیس آ چکے ہیں اور وہ لندل سے سب کچھ ختم کر کر واپس آ رہا ہے مزید یہ کہ مالی حلاد بھی قدر پست ہو چکے ہیں جس کے باعث فیلحال تو لندل جانا ممکن نہ تھا محق کو جب صورتحات بالوم ہوئی تو وہ تلملا اٹھی تھی اسے اب سے یہ زیادہ غصہ وجہت پر آیا تھا یہ کسی کی وجہ سے اس کا سارا منصوبہ دھرے کا دھرہ رہ گیا تھا وجہت پاکستان واپس آ چکا تھا محق نے اسے غیر متوقع طور پر بہت برا سلوک کیا اور شمس کے حوالے سے بھی غیر ذمہ دارانہ رویہ کا اظہار کر چکی تھی یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان بحث ہوئی اور محق عالمگیر ہوس چھوڑ کر واپس اپنے گھر آ گئی محق کے پاس اب وہاں رہنے کا کوئی جواز بھی نہ تھا ایک تو وجہت کے نکاح میں بھی نہیں تھی دوسرا اب اس گھر میں مزید رہ نہیں سکتی تھی وہ ایک شاپنگ مال میں تھا جہاں محق اس روز آئی ہوئی تھی واپس اپنے گھر آنے کے بعد آج وہ ایک ہفتے بعد گھر سے نکلی تھی ایک ہفتہ تو گھر میں صدرہ اجاز صاحب اور اس کے درمیان بحث ہی ہوتی رہی تھی کہ لڑائی کی وجہ کیا تھی اسے لڑائی ختم کر کر واپس اپنے سسرال چلے جانا چاہیے جس کے جواب پر محق نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ پھر کبھی واپس نہیں جائے گی اور شاپنگ مال کے اندر قدم بھڑھاتی جا رہی تھی جب کسی قدم اکب سے اس کے قریب آئے محق تیزی سے پلٹی تو پیچھے امیر کھڑا اسے تندہی سے دیکھ رہا تھا ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں محق کیا تو ایک کیفیٹیریہ کی طرف چل پڑی تھی بیٹھ کر بات کرنے میں کچھ ہے ہی نہیں تمہارے گزر نے سارے پلان پر پانی پھیر دیا امیر اس کے پیچھے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے دبے دبے سے غصے سے بولا مجھے بھی اگر پتا ہوتا کہ یہ سچویشن ہو گئی ہے تو کبھی بھی محق نے مفامتی انداز میں کہنا شروع کیا کہ امیر نے اس کی بات کار دی مجھے کوئی اگر مگر نہیں سننا محق مجھے ہر حالت میں لندن جانا اور اس کے لئے میں کسی بھی حال میں رقم حاصل کر کر ہوں گا وہ انگلی اٹھا کر اس کی طرف تنبیہ انداز میں بولا تھا اس کی لہجہ ربئیے کی وجہ سے محق اسے کچھ دیر دنگ ہو کر دیکھتی رہی تم مجھ سے کیسے بات کر رہے ہو محق محق نے بھی ہینی سے کہا تھا جس طرح تم ڈیزارف کرتی ہو وہ کرسی کھینچ کر اٹھا جاتے ہو ایک مرتبہ پھی سے اس کی طرف پلٹا تمہارے لئے ایک سرپرائز ہے میرے پاس اس کے لئے ویٹ کرنا محق کی طرف ذرا سا جھکا شیطانی مسکرہ ہٹ کے ساتھ کہتے پلٹ گیا جبکہ محق غلط کر رہ گی تھی یہ پہلی بار تھا جب اسے احساس ہوا کس نے غلط کیا تو اس کے ساتھ بھی غلط ہو رہا ہے مگر یہ تو شروعات تھی دو ماہ بعد ہانیہ نے امہ کو اور ہوم میں ہی رہنے دیا تھا کیونکہ وہاں ان کی اچھی دیکھ بھال ہو رہی تھی وہ تو اپنے نچنے طبقے والے محلے کے گھر میں آ کر رہنے لگی تھی وجہات کو اس نے آخری بار لندن جانے سے پہلے دیکھا تھا شمس کو محق کے ساتھ اپنی جگہ تبدیل کرنے والا دن آخری بار ہانیہ کے لئے ان دونوں کی یاد دن با دن جان لیوہ ہوتی جا رہی تھی وہ ماں تھی اپنے بچے کے لئے ترپ رہی تھی ہانیہ کے سبر کے انتہا ہوگی تو اس نے عالمگیر ہوس جا کر اپنے بچے سے ملنے کا فیصلہ کر لیا اپنے بسیدہ اپایا پہن کر نکل پڑی تھی عالمگیر ہوس کے سامنے کشادہ سر کے پاس تک پہنچی تھی چند ثانیہ رکی سوچنے لگی کہ اندر جا کر کیا کہے گی کیسے اپنی بات کا یقین دلائے گی مگر ان سب باتوں کے اوپر اپنے بیٹے سے ملنے کی لگن ہاوی تھی یہ سوچ کر واقعہ بڑھنے لگی مگر کسی نے اس کا بازو کھینچ کر اوٹ میں لے لیا ہانیہ یکدم بخلا سے گئی تھی مگر اپنے سامنے مہر کو دیکھ کر قدرے سنبھل گئی کیا کرنے چاہ رہی تھی تم اور میں نے دانت پیس کر کہا مجھے اپنے بیٹے سے ملنا ہے ہانیہ نے نکاب کے پیچھے سے اپنی نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ کہا تھا تمہیں لگتا ہے وہ ملنے دیں گے وہ سر چھڑھ کر اس تزائیہ بولا تھا ہانیہ چل لامے کشمہ کشمہ خموش رہی وہ سب جان چکے ہیں تمہاری اصلیت اس وقت وہ تم پر بہت غصہ ہیں اگر اندر گئی تو دیکھتے ہی پولیس کے حوالے کر دیں گے پھر کبھی بھی اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھ پاؤ گی اور میں نے اسے جذباتی طور پر خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تھی اور نہیں چاہتا تھا کہ ہانیہ اندر چلی جائے اور ساری حقیقت سامنے آ جائے مگر مجھے اپنے بیٹے سے ملنا ہے اسے دیکھنا ہے پیچھا ہے اس کے لیے جھیل کیوں نہ ہی چلی جاؤں ہانیہ تڑپ کر بولی تھی میں تمہیں اس سے ملوا دوں گا مگر ابھی سبر کرو زیادہ جذباتی نہ ہو اور میں نے لہجے میں پرزور دیتے ہوئے کہا باس رہنے کا کہا کر لیا تھا اپنے بیٹے سے ملنے کیلئے سے مزید انتظار کرنا تھا وہ کافی دیر تک عالمگیر ہوس کی طرف دیکھتی رہی جب اس بات سے بھی لا علم تھی کہ اس کا بیٹا اس کے گھر میں ہی تھا ہی نہیں کیونکہ وجہت اسے لے کر لکڑی والے گھر میں منتقل ہو چکا تھا مہہ کس وقت تیرس پر کھڑی تھی اس نے اپنا ٹک ٹوک اکانڈ واپس ایکٹیو کر لیا تھا موبائل سامنے رکھے اپنی ویڈیو بنا رہی تھی اس کا خیال تھا کہ ضرور اس کی ویڈیو دیکھ کر کوئی نہ کوئی فلم ڈرسٹری سے منسلک آدمی اس سے رابطہ کرے گا وہ اپنے کام میں مصروف تھی جب اس کے موبائل پر امیر کا میسج آیا اپارٹمنٹ میں ملو مجھ سے مہک نے لپ کارتے ہوئے وہ میسج پڑھا شاپنگ مال والی ملاقات کے بعد اس کی مہر سے کوئی بات نہ ہوئی تھی مہک نے سوچا کہ امیر اپنے رویہ کیلئے اس سے معافی مانگنا چاہتا ہے تب ہی ملنے کیلئے بلا رہا ہے مہک نے اوکے کا میسج لکھار بھیج دیا مہک امیر کے اپارٹمنٹ کے دروازے پر کھڑی تھی اس نے بیل دی تھی مگر دروازہ نہیں کھلا تھا وہ کوفت کا شکار ہو کر پلٹنے لگی جب دروازہ کھلا سامنے حیدر کھڑا نظر آیا امیر ابھی یہاں نہیں ہے تم جاؤ مہک نے اسے ایک طرف کیا اور اندر بڑھ گی وہ سیدھا آ کر کوج پر بیٹھ گی امیر کا انتظار کرنے لگی مہک یہاں سے چھلی جاؤ مہک نے اس کی طرف بیزاریس دیکھ کر سرڈھٹ گا مہک نے افسوس سے اپنا سر نفی میں ہلایا پھر ایک کمرے میں چلا گیا مہک نے سامنے رکھی میز پر ریموٹ ٹھائیا اور ایل ایڈی آن کر لی کچھ دیر گزری تھی جب امیر واپس اپارٹمنٹ آ گیا مہک کو دیکھتے اس کے چہرے پر مشکوک سی مسکرہت لہرائی تھی تب ہی کمرے سے حیدر بھی نکل کر باہر آ گیا تھا امیر نے اس اشارہ کیا تھا وہ مہک کی طرف ایک نظر ڈال کر باہر چلا گیا حیدر کے جاتے امیر مہک کی طرف متوجہ ہوا مہک سوفے پر ٹانگ پر ٹانگ جمع کر ایک ادھا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ہونٹر پر دھیمی مسکرہت سجائے وہ امیر کی طرف اس امید سے دیکھ رہی تھی کہ امیر اس سے کسی طرح معافی مانگے گا امیر اس کے قریب آیا اس کے ہاتھ سے رموٹ پکڑ لیا مہک اس تجلسل سے دیکھتی رہی جبکہ امیر الیڈی کی طرف مڑ کر کھڑا ہو گیا میں نے کہا تھا نا تمہارے لئے ایک سرپرائز ہے وہ دان چھبا کر بولتے ہوئے الیڈی پر ایک ویڈیو چلا گیا تھا جو ہی ویڈیو چلی مہک کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گی وہ بدر کر سوفے سے کھڑی ہوئی ویڈیو میں وہ امیر کے ساتھ بیٹ پر تھی اس کے حالت نازیبہ تھی ویڈیو میں چلنے والے منظر فاشی کے منظر پیش کر رہے تھے یہ کیا ہے وہ بیگینی سے چلائی تھی کیا نظر نہیں آتا تمہیں امیر اس کی طرف مڑا تنزیہ کہا تم نے یہ ویڈیو کیوں بنائی مہک آگے بڑی اور اس کا گریبان دھام کر بولی اب وہ ہیڈر کی بات کا مطلب سمجھی دی تاکہ تمہیں بلیک میل کر سکو امیر نے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے پیچھے چھٹکے دانت پیس کر مسکراتے ہوئے کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تم ایسا نہیں کر سکتے مہک نے سر نفی میں حالاتے ہوئے کہا دارلنگ میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر محبت اپنی جگہ اور پیسہ اپنی جگہ اور میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے کہا تو مہک نے اس کے ہاتھ رشتی سے جھٹکے دیئے تھے میں نے کہا تھا کہ پیسے تو میں حاصل کروں گا دارلنگ تم پیار کرتی ہو نا مجھ سے یا میرے لیے اتنا سا کام نہیں کر سکتی اور میں نے اسے محبت کا واسہ دیتے مجبور کرنے کی کوشش کی تھی اور تمہارے کسن کا کریڈٹ کارڈ تمہارے پاس ہی ہے نا ہانیہ سے لے لیا تھا رہا تم نے وہ تمہارے ڈیڈ کے ایک آنٹ میں بھی اچھی خاصی رقم ہوگی سنا ہے بہت کنجوس ہیں وہ اچھا خاصا جوڑ کر رکھا انہیں نے تم نے کرنا یہ ہے کہ اپنے ڈیڈ کو ذرا سا سخی بناو ان کے خزانے میں سے مجھ گریب پر کچھ رقم دان کرو ورنہ میں یہ ویڈیو تمہارے باپ کو بھیج دوں گا کہ زندگی بھار کی کمائی رقم نہیں عزت بھی جائے گی امیر اس کے سامنے اپنی شرط رکھ کر مہک ایک لمحے کے لیے تلملا کر رہ گئی اس کا دل کیا اسی وقت امیر کے سر میں کچھ دے مارے مجھے مارنے کے بارے میں نہ سوچنا اگر مجھے ایک خروس پی آئی تو یہ ویڈیو حیدہ تمہارے ڈیڈ کو سند کر دے گا امیر نے جیسے اس کا دماغ پڑھتے تنبیہ کی تھی تم گھٹیا انسان مہک کلس کر بولی تھی انتہائی گھٹیا امیر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھک کر دریف قبول کی تھی مگر میں تم سے سچ میں محبت کرتا ہوں ایک بار پیسہ کٹھا ہو جا پھر ہم دونوں لندن چلیں گے امید ہے اس وقت تک انکل اپنے کسی پروجیکٹ کے لیے تمہیں سائن کر لیں گے امیر نے پھر سے محبت کے نام کا ڈھونگ رشتے ہوئے سے سبز باگ دکھائے تھے تاہاں وہ سچ میں مہک کو پسند کرنے لگا تھا مہک اس کی طرف سرک پڑتی آنکھوں سے دیکھتے جا رہی تھی ایسا نہ مجھ تم دیکھو سینے سے لگا لوں گا آنکھ دبا کر زومینی انداز میں بولا مہک نے انگلی اٹھا کے سے باز رہنے کی تنبیہ کی پھر مزید وہاں ایک لمحہ رکے وہاں سے چلے گئی تھی گھر تک کا راستہ وہ عجیب احساس کے ساتھ آئی تھی اس کا بھروسہ ٹھوٹا تھا دل تھا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا وہ خموشی سے کھا رہا ہے پینے کمرے میں چلے گئی کافی دیر اس معاملے کے بارے میں سوچا اس سوچ اس بات کا سختی سے احساس کروایا کہ جب اس نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا تو واپس لوٹ کر اس کے پاس تو آنا ہی تھا دنیا مقافات اعمال ہے مہک اس چکی میں پسنا شروع ہو چکی تھی چار نفوس چار کردھار وجہہ سکندر جس اپنے بیٹے کے لاج کے لئے زمین اسمان ایک کرنا تھا خانی آجی سے اپنے بیٹے سے ملنے کے لئے کچھ بھی کرنا تھا پھر چاہے وہ جیل ہی کیوں نہ جانا ہو مہک جو باپ کی نظر میں اپنی عزت بچانے کیا تو امیر کی مانگ پوری کرنے لگی تھی اور امیر جسے پیسے اور مہک دونوں سے غرض تھا اس کے لئے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا حال وجہہ پولیس ٹیشن سے مہرکنگ کا شفاہ سن کر واپس آلمگیر ہوس پہنچا تھا وہ اپنے کمرے میں چلایا شم سباہت بیگم کے پاس ان کے کمرے میں سویا ہوا تھا وجہہت فیلحال اس وقت تنہا رہنا چاہتا تھا حقیقت جان لینا مشکل مرحلہ نہیں تھا جاننے کے بعد سہنا مشکل محرلہ تھا وہ بیٹ سائیڈ ٹیبل پر آیا اور وہاں رکھا فوٹو فریم اٹھا لیا اس کے خانیہ کے ولیمی کی تصویر خانیہ کی چہرے پر مدھم سی مسکرہتی جیسے مشرقی دھولوں کے ہونٹا پر سجی ہوتی ہے مجھاہت فریم لے کر بیٹ کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہو اس کے لہجے میں گلہ اُبھرا تھا وہ پلکیں چھپ گئے بینا ہانی کی تصویر دیکھے جا رہا تھا میرے دل میں اپنی جگہ بنا کر تم مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہو اب کی بار وہ لہجے کی شدت کے ساتھ دبا دبا سا چلایا تھا تمہیں میشہ محک سمجھ کر اپنی بیوی ہونے کا درجہ تھی اور تم تو اس کے الفاظ شدہ سے ہلک میں ہی اٹھ کر رہ گئے تھے تم دونوں بہنیں ایک جیسی ہو آنکھوں میں شکوا لیے اس نے رائے پیش کی پھی فوٹو فریم زمین پر الٹا رکھ دیا دونوں ہی نے اپنے مقصد کے لیے میرے جذبات سے کھیلا محک نے اپنی بیجا خواہشوں کی وجہ سے اور تم نے مجبوری کی وجہ سے الٹے پڑے ہوئے فریم فوٹو فریم کو دیکھتا ہوا اسے گویا ہوا تھا اور آج میرے دل کو تباہ کر دینے کے بعد تم دونوں میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہے پھر ایک آب بھرتے ہوئے بولا محک کو چھوڑو وہ تو نہ میری بیوی تھی نہ ہی شمس کی ماں مگر تم تو اس کی ماں تھی نا پھر کیوں اپنے بچے کو چھوڑ کر چلے گئی تمہیں معلوم ہے وہ کتنا یاد کرتا ہے تمہیں اپنے دوتری زبان سے تمہیں کس طرح ہائیہ ہائیہ کش کر پکارتا ہے میں نہیں جان سکا مگر اس بچے کو معلوم تھا کہ اس کی ماں کا نام حانیہ ہے مہک نہیں وہ عام سنداز میں تصویر سے مہوے گفتگو تھا تم نے سوچا کہ اپنی کڈنی بیچ کر شمس کی جان بچا لوگی اور یہ کافی ہوگا مگر اسے تمہاری ضرورت ہے وہ آنکھی موت کر بیٹ کی ساتھ سر ٹکا گیا سیرے لپ اور سرگوشی میں کچھ بول رہا تھا جہاں اسکندر اس وقت درہائیہ پر کھڑا تھا ایک طرفانیہ تھی جو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں مقام رکھتی تھی اور ایک طرف وہ سیاہ بھڑکے والی لڑکی جو اس کے تصابرات میں اس قدر چھا چکی تھی کہ محبت ہونے کا گمان ہوتا تھا اور یہ گمان جان لیوہ ہو رہا تھا وہ یوں ہی آنکھیں مودے کس وقت نیند کی وادی میں چلا گئے اسے علمی نہ ہوا بھابا بجہت کی آنکھ شمس کی آواز پر کھولی تھی وہ اس کی پیٹ پر بیٹھا اپنے ہانس اس کا چہرہ ٹڑول تے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا بجہت نے شمس کی طرف دیکھا تو آنکھوں کے آگے دندلاہ ہر نظر آئی شاید کالورا شدت جذبات کی سبب آنکھوں میں عمر ڈانالی والی نمی پلکوں کے آڑے تلے قید ہو کر رہ گی تھی بجہت نے ہاتھ کی پوچھتے آنکھیں ساکھ کر کے پھر ایک بھرپور مسکرہٹ کی ساتھ شمس کو دیکھا تھا بھا بھاو کھیلیں شمس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو بجہت اس کے ماتے پا بوسہ لیتے اٹھ کر کھڑا ہوا پہلے ہم بریک فاسٹ کریں گے پھر ہم پارک چلیں گے شمس کی انگلی پکڑ کے اسے اپنے ساتھ کمرے ایک سے باہر لاتے ہو بجہت نے کہا تھا آلکھ جائیں گے چھلے لیں گے بون لیں گے آئیش کریم بھی کھائیں گے شمس مدر سے سردائے بھائے مارتا ہوا چہکتے ہوئے بولا تو بجہت بے اختیار ہس پڑا ان تمام حالات میں اس وقت ایک شمس ہی تھا جس کی باتیں حرکتیں بجہت کیلئے خوشی اور رہت کا سبب بنتی تھی ناشتے کی میز پر بھی شمس اپنے مصوبہ نام پاتوں سے سب کے دل بھیلائی رکھتا تھا بجہت بیٹا مجھے تم سے بات کرنی ہے شمس کو جیم لگے سلائس کے ٹکڑے کھلا رہا تھا جب سکندر صاحب نے اسے کہا ضرور ڈیٹ کیوں نہیں مگر ابھی مجھے شمس کو پارک لے کر جانا ہے اس کا چیک اپ بھی کروانا ہے ہم شام کو بات کر لیں گے بجہت نے ٹیشو پیپر سے شمس کا موہ ساپ کرتے سورس سے کہا ٹھیک ہے سکندر صاحب نے ہم ہی بھٹے ہوئے کہا مہ کیسی ہے ادنیا نے فکر مندی سے سوال کیا سبہت ویگم نے صدرہ سے بات ہوئی تھی اور صدرہ نے نے مہ کی حیالات کے بارے میں بھی بتا دیا تھا میں اسے نہیں ملا آپ خود جا کر پتا کر لیں وہ شمس کو گود میں اٹھاتا ہے بے تاثر سے انداز میں کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا ادنیا نے اس کی طرح افسوس سے دیکھا پھر سبہت ویگم کی طرف متوجہ ہوئی وجہت اب بھی مہ سے نراز ہے مہ نے جو کچھ کیا اس کے بعد تو ہونا عام بات ہے سبہت ویگم نے جوابی تفسرہ کیا وجہت نے ایک بار نہیں کئی بار موقع دیا اور ہر بار اس نے وجہت کے ساتھ غلط کیا میں تو آج تک اس پل کو سوچتی ہوں جب میں نے وجہت کی شادی محق سے کرنے کا فیصلہ کیا سبہت بے گم اپنے پشتابے کا ذکر کرتے ہوئے کبیدہ خاطر ہونے لگی ادنیا نے ان کا ہاتھ آما ایسا مت کہیے وقت و حالات ہمارے بس میں تھوڑی ہوتے ہیں ہم تو اچھا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ہوتا وہی ہے جو قسمت کا منظور ہوتا ہے ادنیا نے اچھی امید کی دھار سے بند آئی تو سبہت بے گم نے اس بات میں سر ہلایا وجہت شمس کو پہلے ہسپتار موینے کے لیے لیایا پھر اس کے بعد وہ اسے لے کر پارک چلایا اس دن موسم بھی پارک میں ٹہلنے اور کھیلنے کے حساب سے خوش ہوا نویت کا تھا وہاں شمس کی عمر کے دو تین بچے تھے شمس ان کے ساتھ کھیلنے لگیا جبکہ وجہت بینچ پر بیٹھ گیا شمس کھیلتے کھیلتے وقتاں فا وقتاں وجہت کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلاتا اور مسکرہ دیتا وجہت نے ادگید ایک سرسری سی نگاہ ڈالی مگر ایک کونے میں اس کی نگاہ پلٹ نہ سکی سیاہ برگے میں وہ لپٹی لڑکی ایک بچی کو گود میں اٹھائے کھڑی تھی وجہت چند ثانی اسے دیکھتا رہا پھر سر چھٹک دیا یہ کیسا سیب تھا یہ کیسا سہر تھا کہ جس کے حسار میں وہ قید ہو کر رہ گیا تھا وہ لڑکی جس کی اس نے شکل تک نہ دیکھی تھی اسے جیسے دیکھتی ہر لڑکی میں وہ اسے دیکھنے لگیا تھا بابا آئی کریم شمس نے پاس آ کر اسے بکارا تھا اپنے سوچوں کا تسلس توڑتا ہو اٹھ کر کھڑا ہوا وہ شمس کو آئیس کریم دلوا کر ہٹا ہی تھا جب اس کے موبائل پر انسپیکٹر حرون ٹھیک کال آنے لگی پولیس ٹیشن آجو مہک کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے حرون نے اسے آنے کا کہہ کر کال کارڈ دی تو وجہہد جل ہمیں موبائل سکرنگ کو دیکھتا رہا پھر شمس کو لے کر پارک سے باہر نکل گیا شمس واپس نہ جانے کی ضد کرنے لگا تو وجہہد نے اسے بھیلانے کیلئے گوبارہ خرید کر دیا وجہہد نے شمس کو آلمگیر ہوس چھوڑا خود پولیس ٹیشن چلا گیا میں نے ایک سار پہلے مہک کا موبائل جہاں بند ہوا تھا اس جگہ کی لوکیشن معلوم کی ہے میں وہی جا رہا ہوں وجہہد کیوں پولیس ٹیشن پہنچتے ہیں حرون نے اسے اطلاع دی پھر وہ دونے ایک سار پولیس ٹیشن سے حرون کی جیپ میں نکلے وہ مکرہ جگہ پر پہنچے تو ایک میرے گلاس رہائشی لڑکہ تھا کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے کے نہیں حرون نے اپنے ساتھ آنے والے کانسٹیبل کو ہدایت سادر کرتے ہوئے کہا خود آکے بڑھ گیا سب کی وجہہت ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا کہ اس کے ذہن میں عجیب کشمکش چل رہی تھی انسپیکٹر کیا آپ کو میری بیوی میرا مطلب ہے ہانیہ کے بارے میں کچھ معلوم ہوا وہ حرون کے پیچھے آتے ہو اس تفصار کرتے ہو بولا تم فکر نہ کرو میں نے ہانیہ کی دلاش میں ایک ٹیم لگا رکھی ہے ہم اسے جلد دھون لیں گے حرون نے اس کا کندہ تھپ تھپاتے ہوئے تسلی دی تھی وہ رہا کچھ دیر بھارون نے پکارا تو بجہہت نے اس کی جانب دیکھا ایک جنرل سٹرول کے اوپر سی سی ٹی وی لگا ہوا تھا اس کی فوٹیج ضرور ہماری مدد کر سکتی ہے حرون نے کہتے جنرل سٹرول کے طرف قدم بڑھا دیئے مجھے باہر لگے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنی ہے حرون نے سٹرول کے مالک سے کہا تو اس نے ایک ورکر کو فوٹیج دکھانے کی ہدایت دی کچھ دیر بعد وہ دونے کیمرے میں کھڑے تھے سٹرول کا ورکر کمپیوٹر کے آگے برٹھا تھا حرون اسے مقصود دن کی فوٹیج دکھانے کا کہہ رہا تھا لڑکے نے حرون کی ہدایت کے مطابق وہ فوٹیج چلا دی تو انہوں سکریم پر چلنے والا منظر دیکھنے لگے محک سرڑکی دوسری طرف چلتی آ رہی تھی سرڑکے بائیں طرف ایک بجلی کے کھمبے سے ٹیک لگائے چار لڑکے کھڑے تھے محکے قریب آنے پر وہ لڑکے کچھ بولے محکے تاثرات میں نافسندید کی آئی تھی وہ نے جھڑا کر کچھ بولی مگہ وہ دورنوں لڑکوں نے اسے زبدستی پکڑ لیا تھا ایک نے اس کا مو بند کیا دوسری نے سختی سے ہاتھ پکڑ لیا تھے محک ان کی گریف سے چھوٹنے کے لیے چدو جہد کرتی رہی مگم ان چاروں کے آگے بے سود تھی تیسرے لڑکی نے اس دوران کسی کو کال کی تھی ایک وین آکا رکی وہ اس میں زبدستی محک کو بٹھا کر لے گئے مدہ وہ مہر ٹھیک کہہ رہا ہے محک اس کے پاس پہنچی نہیں حرون نے گہری سانس بھٹے ہوئے کہا جبکہ وجہد خموش رہا تھا کیا تم ان میں سے کسی لڑکی کو جانتے ہو حرون نے سٹور ورکر سے سوال کیا ہاں ایک کو جانتا اور لڑکے نے جباب دیا مجھے اس کا نام پتہ بتا دو حرون نے تیزی سے کہا پھر اس سے ورکر سے معلومات لے کر وجہد کساب مطلوبہ جگہ کے طرف نکل پڑا اس اپنی مگر تر ڈاکٹر تانیہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر حال میں وہ محکی گناہ گاروں کو پکڑے گا وہ ایک بڑا سا ہال کمرہ تھا ایک طرف سلائی مشیل لگی ہوئی تھی جہاں عورتیں بیٹھی سکول یونیفارم سلائی کر رہی تھی اور ایک طرف کچھ عورتیں مجمع کی صورت میں بیٹھی زنانہ فینسی کپڑوں پر کڑھائی ویارہ کر رہی تھی جبکہ دیسی جانب بیٹھی عورتیں اور لڑکیاں پلاسکٹ کے شاپر میں بچوں کی کھلونے پیک کر رہی تھی پر ایک سماجی دارہ تھا جہاں ضرورت مند بخواباتین اپنے ہونر کے مطابق کام کی پیسے کماتی تھی اس آن عمرت کے تین منزلوں پر رہائش کا بھی انتظام تھا اور کچھ عورتیں وہاں رہتی تھی یہ لے ہو گیا سارے پیک لے جائے انہیں بہت درمیانی عمر کی تھی جس نے ایک دوسری لڑکی کو ہدایت دی اور بڑے سی شاپر میں کلونوں کی پیک کر بھرنے لگی لڑکی کو وہ شاپر ایک دکان تک پہنچا کر رکم حصول کرنی تھی تب سارے پیکر بڑے شاپر میں بھر گئے تو وہ انہیں اپنے گندے پر ڈال کر باہر کی طرح بڑ گی تھی جبکہ درمیانی عمر عورت باقی لڑکیوں اور عورتوں کو مزید ہدایہ دینے لگی سٹور ورکر کے بتائے گئے پتے پار حارون کو فوٹیج میں نظر آنے والا ایک لڑکہ مل گیا حارون نے پکڑ کر پولیس ٹیشن لے آئے لڑکہ اپنی جال ڈھال اور ہلے سے ہی عباش قسم کا معلوم ہوتا تھا حارون نے اس لڑکے کو مار پیٹ کر اس سے اس کے باقی ساتھوں کے نام و پتے بھی معلوم کر لیے کچھ دیر بعد پانچوں لڑکوں کو کوٹری میں موجود تھے حارون ان سے پوچھتاش کر رہا تھا اس لڑکے کو غور سے دیکھو حارون نے مہک کی تصویری سامنے لہرائی ایک سال پہلے تم لوگوں نے اس لڑکے کو اٹھایا تھا کیوں اور کس کے کہنے پر حارون نے اپنا سوال ان کے آگے رکھا لڑکے دوسرے کی طرف دیکھنے لگے میں نے کہا جواب دو حارون زور سے دھاڑا تو لڑکوں نے اس کی طرف دیکھا پھر ایک لڑکے نے کہنا شروع کیا ایک سال پہلے تقریبا دوپہر کا وقت تھا اس وقت عمومان لوگ اپنے گھروں میں کام کے لیے نکل دے تھے سر کے گنارے بجلے کی خمبے سے ٹیک لگائے چار عباش قسم کی لڑکے کھڑے تھے کھڑے بال اور شوکسی جینس پینٹ پہنے وہ وارہ سے لڑکے تھے اور ایک طرف سے مہک تیزی سے چلتی ہوئی آئی تھی ایک لڑکا متوجہ ہوا اوہو کہاں جا رہی ہو ایک لڑکے نے شوک انداز میں جنگلہ کسا تھا شٹ اپ مہک نے گھور کر کہا تھا ارے یہ تو وہی ہے نا دوسرے لڑکے نے جیسے مہک کو پیچانے کی کوشش کی وہی ٹک ٹوک والی اس کی تو آئی ڈی بھی ہم نے فولو کی ہوئی ہے لڑکے نے یاد کرتے ہوئے کہا تو باقی لڑکے بھی مہک کو زومینی نظروں سے دیکھنے لگے کیا ہوا جانے مان ٹک ٹوک پر تو بڑی نمائش کرتی پھرتی ہو خود کی آپ تو تیرا لائف شو دیکھیں گے تیسرا لڑکا چہرے پہ شیطانے مسکرار لیتا اس کے طرح بڑا تھا دھو رہو مجھ سے مہک نے انگارہ آنکھوں کے ساتھ اسی جھڑکنے کی کوشش کی مگر وہ لڑکے سے پکڑ کر بیر میں ڈال کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے مہک کو اتنا بھی موقع نہ ملا کہ چلا کر کسی کو مدد کے لیے پکار سکے کہاں لے کر گئے تھے اس لڑکی کو کیا کیا اس کے ساتھ حرون نے اگلا سوال سامنے رکھا ہم اسے ایک پرانے کارخانے میں لے گئے تھے وہاں اسے ایک ہفتہ رکھا تھا ایک لڑکے نے کہتے ہیں بات ادھوری چھوڑی پرون نے سمجھ کے سر اس بات میں لایا پھر کانسٹریبل سے ڈنڈا مگوایا پانچوں لڑکوں کی کافی دیر تا خوب دھلائی کر ڈالی کوٹر کے باہر کھڑا وجہات کی سارا منظر تیکھ رہا تھا اس کے ذہن میں سکت محض ایک ہی بات چل رہی تھی محض کے ساتھ جو بھی ہوا تھا جگینر وہ مقفات عملی تھا ایک اور معاملہ حل ہوا وہ گہری سانس لے کر اس کی طرف قدم بڑھانے لگا مگر اصل معاملہ تو ابھی تک حل طلب تھا ہانیا کہاں تھی کس حالت میں تھی وجہات عالمگیر ہوس واپس آتے ہو ہانیا کی مدلس سوچتے ہو پریشان ہو رہا تھا جب اس کے ممبائل پر صدرہ کی کال آنے لگی کیا تم گھر آ سکتے ہو صدرہ نے سلام دعا کے بعد پوچھا آنٹی میں ابھی کچھ مصروف ہوں وجہات نے عام سے انداز میں جواب دیا اور کال کاٹ کر آگے بڑھ گیا گھار آ کر اسے سب سے پہلے شمس کو دیکھا مدینہ کی کمرے میں فرش پر بیٹھا کلرنگ کرنے میں مصروف تھا وجہات نے اسے اپنے مشکلے میں ہی مصروف رہنے دیا خود اپنے کمرے میں آ گیا کچھ دے بار فریش ہو کر نکلا تھا جب اسکندر صاحب اس کے کمرے میں آئے تھے آئیے ڈیڈ بیٹھئے وجہات نے کہا تو وہ آ کر کمرے میں رکھے سوپے پر بیٹھ کے جبکہ وجہات ان کے سامنے بیٹھ پر بیٹھا سب سے پہلے تو میں نے کاروبار کے حوالے سے بات کرنی تھی تم جانتے وجہات تمام حالات کے بارے میں کاروبار کو پھیل سے نیز سیرے سے شروع کرنا پڑا ہے سکندر صاحب نے تمہید بانتے بات کا آغاز کیا مگر بیٹا مجھ میں اتنی حمد نہیں رہی کہ سب کچھ اکھیلے سب حال سکو سکندر صاحب اصل مقصد پر آئے تو وجہات نے سمجھ کر سر اس بات میں ہلایا اب بالکل فکر مت کریں ڈیڈ اب سے آپ آرام کریں بزنس میں دیکھ لوں گا اب بس مجھے گائیڈ اور سپورٹ کرتے رہیے گا وجہات نے تمام ذمہ داری خود پر لیتے ہوئے کہا تو سکندر صاحب مشکور سے ہو گئے کیوں نہیں بیٹا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں جبکہ چند لمحوں کے تو واقف کے بعد پھر سے گویا ہوا ایک اور ضروری بات ہے جو مجھے کرنی ہے وہ مہکے حوالے سے ہے کیا سوچا تم نے اس کے بارے میں سکندر صاحب نے اب کی بارے میں سامنے ایک سنجیدہ مدہ رکھا تھا وجہات کچھ وقت تک خموش رہا تھا ٹائے موجہ آپ سے سب کو ایک بہت اہم بات بتانی ہے صدرہ آنٹی سے بھی وجہات نے سوچ کر کہا اس سب کو تمام حقیقت سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا ایسی کیا بات ہے سکندر صاحب علمے میں پڑے کل صدرہ آنٹی کو کال کر کر یہاں بلالیں پھر سب کے سامنے بات ہو جائے گی وجہات نے کہا تو سکندر صاحب پور سوچ انداز میں سے دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے ٹھیک ہے پھر کل بات ہوتی ہے وہ اس کا کندر تھپ تھپا کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے جبکہ وجہات شمس کو دیکھنے ادنیا کے کمری کی طرف بڑھ گیا تھا وہ ایک کھلونے کی دکان تھی کانٹر پر کھڑا لڑکا پیسے گن کر سامنے ایک کھڑی لڑکی کی طرف بڑھا رہا تھا لڑکی کچھ دیر پہلے اس کی دکان پر کھلونے والا شاہ پر لائی تھی گل لو پیسے پورے ہیں لڑکی نے کہا تو لڑکی نے بھی تسلی کے لیے پیسے گن لیے پھر وہ لڑکی پیسے اپنی مٹھی میں دوبار کر پڑھٹ نہیں لگی تھی جب اس کی چہرے کا نکاب ذرا سا ڈھیلا ہو کر سرگیا لڑکی نے دیکھا اس کا چہرہ جھلا ہوا تھا جسے لڑکی نے تیزی سے ڈھام کر قدم باہر کی طرف بڑھا دیا تھے موسیقی